اسلام علیکم ویلکم بیک تو جیفیز ہارٹ پارسلز آپ سب کو میری طب سے بہت بہت عید مبارک آپ کے آج کی مصروفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چھٹ پٹ چکن کڑاہی کی ریسپی آج شیئر کریں گے میں اپنے پین کو چولے پر رکھوں گے اور فائیو آنسز آئل اس کے اندر ڈال دوں گے اب میں آئل میں ڈیٹ کپ بوٹی کا چکن ڈال رہی ہوں اور ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہاں تک کہ ہلکی سی سرخیص میں آ جائے گی اس ریسپی میں ہم نے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم یہ ساری فرائنگ کھڑے چمچ سے کریں گے اگر ہم نے گول چمچ استعمال کیا یا بہت زیادہ چمچ مارے تو چکن ٹوٹ جائے گا دو پیازوں کو میں نے فائن چاپ کر لیا اور ان کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون مرچوں کا اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون نمک کا ایٹ کر دوں گے آپ ہس بیزائی کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کونٹیٹی بلکل اپروپریٹ ہے پانی کا ایک بھراوہ گلاس میں اس میں ایٹ کر دوں گے فلیم میڈیم ٹو ہائی ہوگا ڈھکن لگا کے اب ہم اسے پکائیں گے ڈھکن کھول کے میں نے اسے چیک کیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون سرکے کے ایٹ کر دیا ہے جھٹ پڑ چکن میں اب گھی چھٹ رہا ہے اب میں اس میں ادھرک ایٹ کر رہی ہوں ہمارے جھٹ پڑ چکن کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے میں کھڑے چمر سے اس کو بھون لوں گی بہت خوبصورت خوشکو پورے کچن میں پھیل چکی ہے پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے میں ہرا دھنیا اور ہری میڈ سے اس کو گانش کر لوں گے ڈھکن دیکھیں اب میں اس کی آنچ کو بلکل ہلکا کر دوں گے اور تھوڑا سا دم دے دوں گی کل انشاءاللہ پھر میں لیں گے ایک ایزی ٹو میک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ